اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل نیوز میڈیا سے پتا چلا چھت بیس ہزار پانچ سو سے زیادہ ہندوستانی لڑکے لڑکیوں نے خودکشی کر لی ہے ایگزامنیشن کے پریشر میں ایگزامنیشن آنے پر یا ایگزامنیشن کے دباؤ میں پاس نہ ہونے کی وجہ سے یا پاس نہیں ہونے کے ڈر کی وجہ سے چھت بیس ہزار پانچ سو سے زیادہ بچے بچیا اپنی جان گوا بیٹھے کیا پتا چلا پتا یہ چلا ماباب ٹیچر سوسائیٹی سماج پڑوسی دادہ دادی نانا نانی سب لگے ہیں کسی طرح بچات ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے لڑکی ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے چاہے خابل ہو چاہے خابل نہ ہو چاہے سائنس میں اچھے ہو میٹس میں اچھے ہو یا نہ ہو کسی طرح بس آگے بڑھے گھدھے گھوڑے سب دھوڑے ہیں پروجیکٹ ورک کلاس ورک ڈیوشن کالیج ایک پریشر بچوں پر میں کہنا چاہتا ہوں ماسوموں کی جان مت لیجیے ایسا مت ماریے ڈاکٹر بن کے ہی کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے میں کئی ٹین فیل لوگوں کو کافی کامیاب دیکھ رہا ہوں کئی ڈاکٹرز کی پریکٹس نہیں چل رہی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں کئی انجینئرز کو بیکار دیکھ رہا ہوں اور کئی چھوٹے بڑے بزنس سے جو شروع کرے تھے آج کروڑ پدی ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں پڑے لکے نہیں ہیں ایسا مت کریے جو بچہ بچی جس خابل ہے اسی میں اتاریے سائنس اچھی ہے تو پڑھائیے نہیں تو کامرس پڑھائیے میٹس اچھی ہے تو میٹس پڑھائیے انجینئری نہیں تو آرٹس پڑھائیے لیگویجز پڑھائیے جس میں آپ کا لڑکا لڑکی اچھے ہے وہ پڑھائیے اس کو مار کے توڑ کے ٹیوشن سنٹروں میں دال کے ہوسٹیلوں میں دال کے کالجوں میں کھپا کے کیسا بھی گھدے گھوڑے کو انجینئر ڈاکٹر بنانے کی چکر میں اپنے بچوں کی جان سے مت کھیلیے چھبیس ہزار پانسو سے زیادہ بچے بچیوں نے جان لے لی زیادہ تر ہندو لڑکے لڑکیاں مت کریے ایسا سب سے پہلے یہ بتائیے ہم سب کا مالی کہ اشوار اللہ کون ہے وہ ایک ہے اس کے ماباں بیوی بچے نہیں ہیں اسی کی عبادت کریں گے تو سکون ملیں گا اور ساتھ میں مارڈن سبجیکٹ کی بھی ضرورت ہے چہہے انگلیش ہو چہہے میٹس ہو چہہے کومرس ہو چہہے سائنس ہو فیزکس ہو کیمسٹری ہو بائیوازی ہو اس کے بعد پھر جس میں انٹریسٹ ہے ادھر آگے بڑھائیے کوئی سپورٹس میں اچھا ہے تو اس کو ادھر بھی جائیے پاگلوں کی طرح بچے کو سبجیکٹ آ رہا نہیں ریڈنگ، رائٹنگ، انڈرسٹینڈنگ لیکن اس کے کلاس موکس بھرا رہے ہوم موکس بھرا رہے پروجیکٹ موکس بھرا رہے ورموکس بھرا رہے کیسا بھی ٹیوشن سنڈر پہ کھپا رہے مار رہے کھیلے رہے دے رہے کیا چل رہا بھئی ہے پورے گھنے گھوڑوں کو ایک ساتھ بھگا رہے کیا ہے یہ ایسے طریقے سے بچوں نے جان مت لیجئے جتنا کر سکتا اتنا بوجھ ڈالیے اللہ فرماتے ہیں ہم سب کا ایک مالک رب اللہ فرماتا ہے اللہ تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا نہیں چاہتا تو میری گزارش ہے ماں باپ سے اپنی اولاد پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ مٹا لیے جس کیپیسٹی کا لڑکا لڑکی ہے اسی کی طرف ان کو راہب کیجئے السلام علیکم